تمام منتظمیم جنہوں نے آسفلی زدادی پرابر پاکستان کی دکھائی چکے یہ بات اس کے خاص پیار اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کمان جمہوری روایات کا باہتار رکھتے ہوئے اس بات پر صحیح ہم نے اس پریجاج کو ایرگنائز کیا کہ پھر کسی ویزرثر کو کسی آمر کو کسی کھڑکی پر سے وہ موقع نہ ملے تو وہ پاکستان کے حقوق کے ہو کر داخل ڈالنے کی کوشش کرے تو اس اعتبار سے یہ آپ کا مظاہرہ جو ہے یہ جمہوری مظاہرہ ہے یہ لوگوں کی خواہشات اور پاکستان میں جمہوریت جو بلی مشکل سے شہرات آئی اس کی تمہدوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اعترام کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا میں آپ سب کو اس کی مبارک بات دے جاؤں کہنا ساپنے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بری واضح انباز میں آنسلی درزائی صاحب کے حوالے سے بات کی اور جب بھی پاکستان پیپلس پارٹی کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ پاکستان کے ورحاق کی بات کی جاتی ہے اور جب ہم پاکستان کے ورحاق کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر ریجنل بارڈیز جو ہیں ایکنی جوٹس جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر سے پلیس ہونے شروع ہو جائیں تو ایسے میں پاکستان کے لیے پاکستان کے سالمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کئی خطرات منڈا سکتے ہیں اور ایک رس پر اگر آپ دیکھیں تو جنم شروع نے بلکل ایک ایسے وقت میں اپنے لکشائی کی اپنی زبان کھولی جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پر خیاسی پائٹیاں جو ہیں وہ بھتھم بھتھا ہونے پر آئی ہوئی ہیں وہ رسہ کشی کے شکار ہیں تو ایسے میں اس سے ایک معاول پیدا کر کے ایک جیسے وہ پہلے چور کروازے سے اقتدار پر آیا اسی پر سے ایک کھڑکی سے اس کی ہوا دینے کی کوشش کی کہ اس راستے سے میں اپنے لوگوں کو پاکستان کی عوامن ناس کو گمرہ کر سکوں میں اس پر سے تمام جمہوری پائٹیاں پولیٹیکل پائٹیز کو بھی خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں جو انہوں نے جسے بھی ریزرپرز کو جسے رات کے اندھیرے میں ایک عامی حکومت کا خون کیا ہو اس پر سے شب خونی کی ہو لوگوں کی حکومت پر جس دکھا مارا ہو اور عامریت اور بنبیوز کی نوک پر اقتدار پر سکر رہا کیا ہو اور ایسا شب جس کو حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوامن ناس آرٹیکل سکس کے ذریعے تلاش کر رہی ہے اور وہ رائے فرار پر ہے وہ بھگوڑا بن چکا ہے اور جب اس کے یہ سمائے آ چکی کہ پاکستان کے آئین سے بھیشنا اب چونکہ ایک جمہوری حکومت ہے اور جمہوری رویہ جو ہے وہ طاقت پکڑ رہا ہے تو پھر اس نے میں سمجھتا ہوں بلو بینڈ اپنے ذہن کی اکافی کرتے ہوئے اور چھوٹے آدمی کی احسیت سے پاکستان کی ایسے بڑے شخص کے حوالے سے بات کی جس کو مشکل ترین حالات ہیں مثلا جب محترمہ کی شہادت ہوئی پاکستان کے اندر ہر جگہ پر سے پریشانی پھیلی لوگ اس بات پر سے سوچتے پر مجبور ہوئے شاید ممکن ہے اس ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے کیونکہ میہ نواز شریف اگر سیاست اس وقت کر رہے ہیں تو وہ پنجاب پر کر رہے ہیں اگر ایم پی کر رہی ہے تو سرحت تک کر رہی ہے اگر جماعت اسلامی کر رہی ہے تو وہ بائیکارڈ پر ہے وہ اعتجاج پر ہے تو ایسے میں ان مشکل حلات میں اگر پاکستان سے وغداری کا ثبوت پاکستان سے یقیانیت کا ثبوت عوام ناس سے محبت کا ثبوت اور اس پاکستان کو ایک رہنے کی بات کی تو وہ عاصف علی زرزائی صاحب نے کی اور ایسے موقع پر جب تمام اس طرح کی جوڑ موڑ کی تاغوتی کو ہوتوں نے اس بات کو ہوا دینے کی کوشش کی کہ اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ایک رہیوں کو تقسیم کر دیا جائے اور اس پر عاصف علی زرزائی صاحب نے یہ بات کہی کہ نہیں ہم کل بھی کہتے تھے کہ پاکستان کھپے اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے یعنی پاکستان کھپے اور ایسے میں میں سو مجھنا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو اس بات کا فرملہ اعظار کیا اور یہاں پر سے کوہوٹا میں اس کی شدد کا حساس کیا میں اس پر سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ نے اسے یہ برکزارش کروں گا کہ اس اپنے اتجاز کو برامن طریقے سے اپنے دیمانسٹیشن کر کے تو آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائے گا آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اور کرنے شبیر صاحب کو دعوت دی بہت نربانی بہت شکریہ